سٹوڈنٹ ریشنل اینڈ ارائشنل نمبر سب سے پہلے ناتق عداد ایسے عداد جو پی اور کیوں کی شکل میں لکھے جا سکیں جو بٹے میں لکھے جا سکیں جبکہ پی اور کیوں بیلونگ ٹو زی پی اور کیوں جن عداد کو بٹے میں لکھا جا سکتا ہے وہ کس سے بیلونگ کرتے ہوں زی سے اور زی سے مراد ہے انٹیجرز صحیح عداد جبکہ کیوں اس نات ایکول ٹو زیرو پی اور کیوں کو ہم دیکھیں گے چونکہ وہ عداد جو پی بٹا کیوں کی شکل میں لکھے جا سکیں تو اس میں کیوں کو ہم پہ لکھا ہوا ہے بائے کی نیچے تو کہتا ہے کہ یہ جو کیوں ہے نا یہ زیرو کے ایکول نہیں ہونا چاہیے تو ایسے عداد کو ناتک عداد کہتے ہیں یہ ناتک عداد کہہ راتے ہیں اسے کیوں سے ظاہر کرتے ہیں ایک بار پھر ایسے عداد جو پی بٹا کیوں کی شکل میں لکھے جا سکیں اب یہ بٹا لکھنے میں ہم نے دو نمبرز یوز کی ہیں پی اور کیوں کہتا ہے کہ یہ دونوں نمبرز پی اور کیوں یہ کہاں سے بیلونگ کرتے ہیں انٹیجرز سے زی سیٹ سے زی سیٹ کا مطلب کیا ہوتے ہیں انٹیجرز صحیح عداد کا سیٹ اور کہتا ہے کہ یہ کیوں ناٹ ایکول ٹو زیرو یہ کیوں جو ہے یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے نا تک عداد گہراتے ہیں اسے کیوں سے ظاہر کرتے ہیں اب اس کو اس کی ڈیفنیش انگلش میں دیکھتے ہیں ریشنل نمبرز سٹوئنٹس اب اس کو مایتھمیٹیکلی ہم لکھتے ہیں مایتھمیٹیکلی ریشنل نمبرز کا سیٹ اس کو کیوں سے ظاہر کرتے ہیں equal to یہ rational numbers ہیں P over Q یہ sign up where as جبکہ P and Q belong to Z and Q is not equal to zero ایک بار پھر اس کو repeat کر رہا ہوں what do you mean by Q Q mean rational number set of rational number یہ rational number P over Q ظاہر کیا گیا ہے where P and Q یہ P اور یہ Q یہ دونوں belong کرتے ہیں کسے Z set سے what do you mean by Z integers صحیح دات کا set اور Q is not equal to zero کہتا ہے یہ جو by کے نیچے Q لکھا ہو ہے تو یہ zero کے equal نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی بھی کوئی بھی نمبر ہے اگر اس کے نیچے zero لکھتی تو یہ math کے اندر اس کی کوئی بھی تعریف نہیں ہے تو اس لیے یہ اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی تو بٹے کی نیچے والی value کیا ہے وہ zero نہیں ہونی چاہیے غیر ناتق عداد students یہ ناتق اور غیر ناتق عداد ایک بس طرح کی روٹ ہیں ناتق عداد جو پی بٹا کیو کی شکل میں لکھے جا سکے تو غیر ناتق عداد کیا ہیں ایسے عداد جو پی بٹا کیو کی شکل میں نہ لکھے جا سکے جن کو پی بٹا کیو کی شکل میں نہ لکھا جا سکے آگے پی اور پی اور کئو بلونگ جو پی بٹا کیو کی شکل میں نہ لکھے جا سکیں جبکہ پی and کو belong to z and کیو is not equal to zero غیر ناتک عداد کہلاتے ہیں اسے کیو کمپلیمنٹ سے ظاہر کرتے ہیں اب اس انگلس میں لیفنشن دیکھتے ہیں آئی نمبر which can not be written which can not cannot be written in the form of پی اور کیو where پی اور کیو بلومت زی and کیو is not equal to zero is called irrational نمبر ہاں اٹیس ڈی نوٹڈ بائی کیو کمپلیمنٹ اس کو کیو کمپلیمنٹ سے ظاہر کرتے ہیں اب اس کو میتھمیٹکلی کس طرح لکھا جاتا ہے کیو کمپلیمنٹ ان کے سیٹ آف ایر ریشنل نمبر ایکس جبکہ ایکس ایز ناٹ ایکول ٹو پی اوور کیو یہ ان کے ایکس مراد کیا ہے یہ ایلیمنٹس ہیں جو کہ پی اوور کیو کے ایکول نہیں ہے یعنی کہ اس کو پی اوور کیو کی شکل میں نہیں لکھا جا سکتا where p and q belong to z and q is not equal to zero are called irrational numbers اس کو میتھمیٹکلی اس طرح لکھا جاتا ہے یہ اپنے ریشنل اور یہ ریشنل نمبر کی ڈیفینیشن جب یاد کرنی تو اس کو یہ بھی لکھنا آپ لوگوں نے